آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دہی پھلکی کی ریسیپی جو بہت زیادہ تیسٹی ہوتی ہے اور آپ اس کو بنا کریں افطار میں یا پھر آپ کبھی بھی بنائیں اس کو لیکن آپ یہ تیسٹی ریسیپی جب بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے بہت ہی آسانی سے بننے والی یہ تیسٹی ریسیپی ضرور ٹرائی کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیں ریسیپی اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوست میں ضرور شیئر کریں سلام علیکم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں دہی پھلکی جو بھی آپ کہتے ہو لیکن آپ اسے بنائیں یہ بہت زیادہ دائی کے دار لگتی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک بڑے بول میں ڈالیں گے اس میں ہم ڈیڑھ کپ بیسن اب اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون لال میرش پاورڈر آپ مرچہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں نمک ڈالیں گے 3 4 ٹی سپون 1 4 ٹی سپون ڈالیں گے اس میں میٹھا سوڑا دو سے تین ہری میرش لیں ہیں جس کو باریک کٹ کر لیا ہے ہرہ دھنیر یہاں پر پاس اچھے ٹی بل سپون اور ایک میڈیم سائز کی پیاز جسے باریک کٹ کر لیا ہے یہ اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اس کو ہاتھ سے ہم مکس کریں گے اقدم پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پانی کو ڈالنا ہے یہاں پر اچھے طرح سے اس کو پھینٹ لیں گے اور یہاں پر ہم اس کی کنسسٹینسی جو رکھنی ہے تاکہ ہم اس میں سے پکوڑیاں بنا سکیں اتنی ہمیں رکھنی ہے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے یا بہت کارا نہیں رکھنا ہے بہت دو سے تین میرے تک اس کو اس طریقے سے ہاتھ سے ہم پھینٹیں گے آپ ہاتھ کے جگہ یہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں پھینٹنے کے بعد اس کو سائٹ رکھیں گے پانچ منٹ کے لئے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے اور یہاں پر دہی دیار کر لیں گے یہاں پر ہم نے دو کپ دہی لیا ہے تو دہی کو یہاں پر ہم اچھے طرح سے پھینٹ لیں گے تو اس کے لئے لیں گے مکسی کا جار دہی کو یہاں پر ہم ڈال دیں گے آپ چاہے تو اس کو ہینڈ وکسر سے بھی پھینٹ سکتے ہیں لیکن یہاں پر مکسی کی جار میں چلانے سے کیا ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس کو نہیں پھینٹنا ہوتا ہے بسی سے ہم پلس پر چلائیں گے یعنی کہ کچھ سیکنٹ تک چلائیں گے اگر آپ زیادہ چلا دیں گے دہی میں سے گھی نکلائے گا ہم نے اس کو یہاں پر صرف دس سیکنٹ چلائیا ہے دیکھیں کتنی کریمی یہ ہو گئی ہے اور پھر بڑے بول میں اس کو ہم نکال لیں گے اس میں لگ بھگ اتنا ہی ہم پانی ڈال دیں گے مکسی کا جار میں ہم اچھے پانی کو ڈال کر کھنگا لیں گے دیکھیں یہاں پر اس کی کنسیسی کچھ اس طریقے سے ہونی چاہیے بہت کاری نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے 1.5 TSP کالا نمک 1 TSP ریگلر نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں 1 TSP موٹی کوٹی ہوئی میچے ڈالیں یا پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں 1 TSP بھنا کھٹا زیرہ ڈالیں 1 TSP ڈالیں گے اچھے سے مکس ہو چکا ہے اسے ایک سائے ڈب دیں گے آج منٹ بعد اوائل کو ہم نے گرم ہونے کے لئے دب دیا ہے اور یہاں پر جو بیسن ہے اس کو ایک بار اچھی طرح سے اس طریقے سے پھینٹ لیں گے اس سے بہت اچھی ہوا مر جاتی ہے اور جو ہماری پھلکیوں وہ جالی دار بنتی ہیں اوائل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اپ گیس کا فلم میڈیم کر دیں گے اور یہاں پر ایک کر کے سب ہی پھلکیوں کو ڈال دیں گے تو یہاں پر میڈیم فریم پر ہی ہمیں اس کو پکانا ہے ڈالنے کے بعد کچھ دیر بعد یہاں پر ہم اس طریقے سے ان کو پلٹ دیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ پھولی پھولی ہیں تو یہاں پر یہ خود با خود ہی پلٹ جائیں گے تو یہاں پر اس طریقے سے بڑے ایک کرسپی کلال آنے تھا کہ ہم ان کو فرائی کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے اس سے پہلے بھی ہم دائی پھولگی کی ریسیپی اپنے چینل پر شیئر کر چکے ہیں جسے آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور ڈیفرینٹ آلک ریسیپی ہیں اور بہت زیادہ ذائقے دار بھندی ہیں تو آپ انہیں بھی ضرور ٹرائی کیجئے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں جو ہے ہم لنک پن کر دیں گے جسے آپ بہت آسانی سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے چلاتے رہیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز بہت بڑا نہیں ہے جو کہ ہمیں بلکل بھی نہیں رکھنا ہے اس طریقے سے چھوٹا ہی سائز رکھیں کہ دہی میں جانے کے بعد بھی یہ کافی کھول جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پر کچھ دیر میں یہاں پر اچھا سا کلر آ چکا ہے تو انہیں ہم نکال لیں گے اسی اوائل میں باقی پکھوڑیاں بھی ہم اس طریقے سے بنا لیں گے پھولگیوں کو بنا کر رکھ لیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی جالیدار اور اچھی سے اندر سے بنی ہے تو یہاں پر جو ہے اب ان کو گرم گرم ہمیں نہیں ڈالنا ہے اسے پہلے نکال کر ہمیں دو منٹ پلیٹ میں چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم اسے دہی میں ڈالیں گے کچھ دیر بعد ہم دہی میں ڈالیں گے لیکن تھوڑی گرم ہی ہونی چاہی ہے ایک دم بلکچ کھنڈی نہ ڈالیں اس طریقے سے ان کے اوپر دہی ڈالیں گے اسے دہی میں ڈبا دیں گے اور یہاں پر ایک تلکہ تیار کر لیں گے تلکہ پینے میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون اویل جس میں ہم نے پکوڑے بنائے ہیں اسی کو لے لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپون ہنگ ڈال دیں گے اور 1 ٹی سپون یہاں پر زیرہ ڈال دیں گے اسے چھٹکنے دیں گے اور جب زیرہ کا کلر چینج ہوئے اس میں ڈال دیں گے کٹ کر لیا ہے یہاں پر اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس کی خوشبو کو اویل کے اندر آنے دیں گے تھوڑا باری کٹا ہوا آرہ دھنیا ڈال کر یہاں پر ہم پڑا دیں گے اور پھر اس میں ڈال دیں گے ہم باری چوب کیا ہوا تھوڑا سا آرہ دھنیا زیادہ نہیں ڈال لیں بس دو تین پتے ہی آپ کو اس میں ڈال لیں اور دیکھیں ہمارے مزدار سی دہی پھولکی بن کر تیار رہے ہیں بہت آسانی سے جب آپ اسے کھائیں تو تھوڑا دیر کے لیے رف دیں تاکہ یہ پھولکیاں ہیں وہ دہی کو اچھے سے سوک لیں اور یہاں پر ان کو ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ یہ ایک آسان سی ریسپی اور ٹیسٹی ریسپی ضرور کریں اور اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ